موسیقی نوہٹا میں بڑی تعداد میں بھارتی فوجی اور پولس اہلکار دائنات کر رکھے تھے جبکہ اس سے پہلے آج نماز فجر کے دوران گو انڈیا گو بیک اور ویوانٹ فریڈم کے فلک شگاف نارے لگائے گئے مزشتہ رات عشاء کی نماز کے دوران بھی جامعہ مسجد کے باہر ایسے ہی نارے لگے تھے منجمن اوقاف جامعہ مسجد نے اس اقدام کی شدید مذہبت کرتے ہوئے اسے موڈی حکومت کی اسلام دشمنی کا ایک اور ثبوت قرار دیا دابزین کی طرف سے بیجا شرط آئیت کیا جانے کے باعث مسلسل چوتھے سال بھی کشمیری مسلمانوں کی اسلامی تحزیب کے علامت سمجھے جانے والے اس تاریخی مرکز میں نماز عید نہیں ہو پائی بیان میں کل جماعتی خوریت کانفرنس کے سینئر رہنما اور انجمن اوقاف کے سربراہ میروائز عمر فاروق کی بھی گھر میں مسلسل غیر قانونی نظروندی کو انتہائی افسوسنا قرار دیا گیا مقبوضہ جمع کشمیر کے مفتی عاظم مفتی ناصر الاسلام نے جامع مسجد میں نماز عید کی اجازت نہ دینے پر سخت افسوس کا اظہار کر تہوے بھارتی حکام کی شدید مضامت کی دنیا اسلام مقبوضہ علاقے کے دیگر مقامات پر نماز عید کے اجتماعات بھارتی افواج اور پولس کی سنگینیوں کے سائے میں ہوئے قابضین نے اس موقع پر بھارت مخالف مظاہرے ہونے کے خدشے کے پیش نظر حفاظت کے نام کے دہت سخت انتظامات کر رکھے تھے جگہ جگہ فور سے زہلکار تائنات کیا گئے تھے ان کے گشت کو بھی بڑھا دیا گیا تھا جبکہ لوگوں کی باریکی سے نگرانی کی جا رہی تھے خوریت کانفرنس کے محبوب سینئر رہنمان عیم محمد خان نے کہا ہے کہ جامعہ مسجد سرینگر میں نماز عید کی اعدائی کی پر پابندی بی جی بی کی اسلام دشمنی اور مسلمانوں کی تائیں امتیازی سلوک کا واضح مظہر ہے تحار جیل سے اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی سیاسی، ثقافتی اور مذہبی شناخت کو میٹانے کے مضموم بھارتی عظائم کو ناکام بنانے کے لیے اتحاد و اتفاق وقت کی اشد ضرورت ہے خوریت رہنماؤں خادم حسین اور سید شبیر قومی نے کہا ہے کہ مقبضہ جمعہ کشمیر کے آزادی پسند مسلمانوں کی حقیقی عید اس وقت ہوگی جب وہ بھارتی تسلط سے آزاد ہو کر اپنے خوابوں کی سرزمین پاکستان میں شامل ہوں گے سرینگر میں اپنے ایک مشترح کا بیان میں انہوں نے بھارتی جبر و استبداد کا شکار غیور کشمیری مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارک بات دیتے فیہ ان سے اپیل کی ہے کہ وہ یہ خوشی بھرہ تحوار سادگی کے ساتھ منائے اور محتاجوں، یتیموں اور مفلوک الحال لوگوں کو ضرور یاد رکھیں دنیا اصلا پنچ میں ایک فوجی گاڑی کے خاکستر اور اس میں سوار پانچ فوجیوں کے حلاق ہونے کے واقعے کے بعد بھارتی فوجیوں کی طرف سے جمع خطے کے پنچ اور راجوری ازلا میں آج مسلسل تیسری روز بھی بڑے پیمانے پر کلاشی آپریشن جاری ہے بھارتی فوجیوں نے اس دوران ایک درجن سے زائد شہریوں کو گرفتار بھی کر لیا آپریشن میں ڈرون کیمروں، ہیلیکاپٹروں اور سراغ رسان کتوں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے دونوں ازلا میں ہائے ایرر جاری کر دیا گیا ہے جبکہ مقامی علاقوں سے گزرنے والی سرینگر جمعہ شہرہ کو بھی بند کر دیا گیا